ہیلو گائز ویلکم پی پاکستانی ریال ڈیکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیاں ہوں گے اور مزے میں ہوں گے میرا نام امدہ سے میں ہوں باشر سکرز آج کوڈو کا ٹائٹن ہے بھارت نے بنا ڈالا دنیا کی سب سے زیادہ رینج والا لیزر ہتھیار جس کو دیکھ امریکہ اور چین بھی ہو گئے سن مطلب درگا کے بعد بھی کوئی لنگ لیزر مطلب ایک اور لیزر والا ہتھیار بھارت نے بنایا ہے اور درگا کی تو چلو رینج نہیں تھی نا دوستو لیزر ہتھیار ایک ایسا سپریم ہتھیار ہے جس کے سامنے ٹک پانا اسمبو ہے اور اسے روک پانا بھی اسمبو ہے اور اسی لیے اتنی زیادہ پرائیم ٹیکلنوجی کو پانے کے لیے پوری دنیا جوٹی پڑی ہے خاص کر کی دنیا کے تمام طاقتور دیش اور وہ ڈالر جھوک رہے ہیں لیزر ہتھیاروں کو ڈیولپ کرنے میں چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ چین ہو چاہے وہ بھارت ہی کیوں نہ ہو حالانکہ روس ابھی اس ماملے میں پیچھے ہے لیکن وہ بھی کوششیں کر رہا ہے لیکن سبھی دیش ایک ہی جگہ آ کر اس ماملے میں اٹک جاتے ہیں اور وہ ہے رینج دراصل تینوں دیش بھارت امریکہ اور چین لیزر ہتھیاروں کی ٹیکلوجی میں یہ تینوں اس سمجھ سب سے آگے ہیں روس اور یورپ سے بھی آگے ہیں لیکن تینوں دیشوں کی ایک ہی سمجھ سے آ رہی ہے رینج کی تینوں دیش ایسے لیزر ہتھیار تو بنا چکے ہیں جو تین سے لے کر پانچ کلومیٹر کی رینج تک بہت ہی ایکیوریسی کے ساتھ یعنی کی اچوک نیسانہ لگا سکتے ہیں لیکن جیسے جیسے وہ پانچ کلومیٹر سے اوپر جانے لگتے ہیں خیق ویسے ویسے ان کے لیزر ہتھیاروں کی جو ایکیوریسی ہے وہ کم ہونے لگتے ہیں مطلب کی جو اچوک نیسانہ لگانے کی شمتہ ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور وہ نیسانے سے چوکنے لگتا ہے اس کے علاوہ جو اس کی ایفیشنسی ہے اس میں بھی فرق پڑ رہا ہے اور لیزر ہتھیاروں کی جو انٹینسٹی ہے اس کے حملہ کرنے کی جو تریوتہ ہے وہ بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے یعنی کی حملے کا اثر کم ہوتے جاتا ہے جیسے جیسے آپ جیادہ دور سے حملہ کرو گے اسی لیے تینوں دیش اس کوشش میں لگے پڑے تھے کہ ایک ایسا لیزر ہتھیار بنایا جائے جس کی جو شمتہ ہے وہ ورطمان کے لیزر ہتھیاروں سے کم سے کم تین سے چار گناتوں ہو ہی یعنی کی ان کی رینج کم سے کم پندرہ سے لے کر بیس کلومیٹر تک ہونی چاہیے اور اس رینج میں بھی جو حملے کی تریوتہ ہے جو اس کی ایکیوریسی ہے وہ سمانانتر رہے وہیں اس معاملے میں حال ہی کے کچھ سمیمے ان دیشوں کو سفلتا بھی ملی دراصل لگے ایسا رہا تھا ڈیولپمنٹ سے دونوں دیشوں نے لیزر ہتھیار کے ڈیولپمنٹ میں پچھلے ڈیڑھ سالوں میں اربو ڈولر فوق ڈالے ہیں وہیں بھارت ماتر کچھ ملین ڈولر ہی لگا رہا تھا لیزر ہتھیار کے پروگرام میں لیکن آج جو خبر نکل کر سامنے آئی ہے وہ بہت شوکنگ ہے اور جتنی شوکنگ وہ دنیا کے لیے ہے اتنی ہی وہ بھارتی لوگوں کے لیے بھی ہے کیوں دراصل آپ اپنے سکرن پر دیکھیں ٹائم سناو کی ریپورٹ نکل کر سامنے آئی ہے کہ ڈی آڈیو نے ایک تیس کلو وارٹ کا ڈریکٹ انرجی ویپن یعنی کہ آسان باسہ میں کہوں تو ایک لیزر ہتھیار تیار کر لیا ہے جو کی ہیلیکوپٹر اور ڈرون کے خلاف بہت بھیانک طریقے سے حملہ کرتا ہے اور اس کی رینج بیس سے لے کر تیس کلومیٹر تک ہونے والی ہے جی ہاں یعنی کہ جو ہم کہہ رہے تھے تیس کلومیٹر تک یہ بہت ہی افیکٹیو رینج دے پائے گا یعنی کہ تیس کلومیٹر تک یہ حملہ کرے گا تو نہ تو حملے کی انٹینسیٹی یعنی کہ تیرتہ کم ہوگی اور نہ ہی اس کی ایکیوریسی کم ہوگی یعنی کہ اچوک نسان لگے گا تیس کلومیٹر تک بھی یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ تیس کلومیٹر کا ڈریکٹ انرجی ویپن ہوگا جو کی بہت ہی شاندار ہے بتا جا رہا ہے کہ اس کی لیجر بیم اتنی زیادہ سٹرونگ ہوگی کہ جو ڈرون ہوگا یا ہیلیکوپٹر ہوگا اس کے جو بہاری مٹیریل ہوگا یعنی کہ جو میٹل ہوگا یا پھر کاربن فائبر بھی ہوگا یہ اسے چھیڑتے ہوئے اندر گھوس جائے گی اور اندر کے تمام الیکٹرونک چیزوں کو جلا دے گی یا پھر ان میں بلاسٹ کر دے گی جس سے کہ اس کا ٹارگٹ کچھ ہی سیکنڈوں میں زمین پر آ جائے گا چاہے وہ چھوٹے کامی کازی ڈرون ہو بڑے ڈرون ہو یا پھر ہیلیکوپٹر ہی کیوں نہ ہو یہ سب کو نشٹ کر سکتی ہے وہ بھی کچھ سیکنڈوں کے اندر اور خاص بات اسے حملہ کرنے میں ماتر کچھ سو روپے کا خرچہ ہی لگے گا جبکہ اگر آپ ہیلیکوپٹر کو مارنے جاؤگے تو ورطمان پر اسطحیت یہ ہے کہ آپ کو کروڑوں روپے کی میسائل فائر کرنے پڑتی ہے یعنی کی دام کم اور کام شاندار اور اسے بھی خاص بات تو یہ ہے کہ ڈی آر ڈیو کی تاریف یہاں پر ہونی چاہیے کہ انہوں نے بہت بھی وکٹ پرستیتیوں میں لیمٹیڈ بجٹ کے اندر یہ شاندار ٹیکنولوجی تیار کر کے مہارتیا سینہ کو دے دی ہے اور بہت جلد تیسٹنگ کے بعد یہ سینہ میں شامل بھی ہو جائے گی وہیں چین امریکہ مو تاہ رہے ہیں بھارت کا کیا ہم اربو ڈولر فک رہے ہیں ہم جب بھی نہیں بنا پائے تم نے کچھ سو ملین ڈولر کے اندر یہ شاندار کام کیسے کر دکھا یہ بھائی یہ تجربہ ہوتا ہے بھارت جو ہے رہا ایسے ہی نہیں مانا جاتا کہ بھارت دنیا کے سب سے سستے مشن سب سے سستے راکٹ اور پائدار چیز بنا کے رکھتا ہے کیوں بناتا ہے یہ آپ کے سامنے درکا ٹو کا مشہور ہے سو کلو وارڈ کا نہیں بھائی وہ پتنی سو کلو اور اس کی رینج کا اس کی رینج ہے ابھی امریکہ اور چین سوچ رہے تھے کہ ہم بنایں گے پندرہ سے بیس کلو میٹر کی رینج کا اور ادھر بیس سے تیس کلو میٹر کا بنا کر ریڈی بھی کار ڈالا اور چین اور وہ جو دوسرے ہیں امریکہ وہ شکل دیکھ رہے ہیں کہ ہم بلین ڈالر لگا رہے پھر بھی ہمارے وہ سائنٹس وہ چیز نہیں بنا کے دے رہے جو بھارت کچھ ملین ڈالر میں بنا رہا ہے سچ بتا رہا ہوں جھوٹ نہیں بولوں گا جتنی دفعہ بھی کوئی نیا ویپن تیار ہوتا ہے اتنی اتنی بار انڈیا لوگ دنیا کو حیران کرتا اور مین بات یہ ہے چلو ایک ویپن ہوتا ہے جب خبر آتی ہے دو مہینے بعد کسی نے تیار کیا کسی نے پانچ مہینے بعد کسی نے تین مہینے بعد اگر دو دن نہیں تو ہر پانچ دن بعد خبر آ رہی ہوتی ہے بھارت کچھ نے کچھ نیا ویپن مزائل انڈیا نے اس مزائل کا پرکشن کر لیا انڈیا نے اس ٹینک کو بنا لیا انڈیا نے اس طرح کا گن لیا انڈیا یہ کر لیا یار انڈیا کیا کچھ کر رہا ہے بندہ حیران ہوتا ہے سن کر یار کہ یار انڈیا کس لیور پر جا رہا ہے اور خاص کر انڈیا ان گنوں ڈیفینس کیو پر جتنا خرچہ کر رہا ہے وہ تو چھوڑی دو اور جس طرح اب جو آگے ایکسپورڈ کرنے کے چکروں میں انڈیا وہ بھی چھوڑ دو دنیا میں تین دیش ہیں جو ٹکر ایک دیسرے کو دے رہے ہیں لیزر کے معاملے میں وہ ہے چین امریکہ اور انڈیا یہ تین دیش ہیں اور دو دیش اب دیکھو اب ہم تین بند ہیں انڈیا بھی پیسہ آیا انڈیا بھی لگا سکتا ہے لیکن انڈیا اب ایک چیز پر اتنا زیادہ پیسہ کبھی بھی نہیں لگائے گا بھائی وہ لوگ لگا رہے ہیں انڈیا لگا رہا ہے ملینز ڈالر ملین اور ملین بہت بڑا پارک ہوتا ہے اور یار سو ڈیٹھ سو دو سو روپے کہہ رہے ہیں اور یوزیج اس کا دو سو تین سو چار سو روپے کا مطلب کچھ سو روپے کے اندر ہیلیکاپٹر تباہ ہیلیکاپٹر اگلا تباہ ہو جائے کروڑوں کا اگلوں کا ڈرون اور ہیلیکاپٹر کچھ مطلب سو روپے کے اندر جب تباہ ہو جائیں تو بھائی میں کہتا ہوں اس سے بڑا اور کیا چاہیے اور اس کی رینج بھی ہو تیس کلو میٹر جہاز کو ہیلیکاپٹر کو ابھی تک مطلب نظر بھی نہیں آئے کہ ہم نے کدھر جانا ہے اور وہ لیزر وہاں سے پڑے اور گیا اصل میں پتت پرابلم کیا ہے چائنہ کے پاس انڈیا جیسے سائنٹس میں نہیں ہیں میں مانتا ہوں وہ کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن انڈیا جیسے چاہتے ہیں میں تو شام تاک یہ وہ حال ہے ان کا آپ کو جیسے کی اپنی کامنے سکشن میں ہے ہم نے بہت زیادہ کارک میں آپ کو جائر پا ہے